السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ مائی یوٹیوب فیملی سارے مزے میں ہیں تو یہ وہ ہے سین جو میں نے آپ کو دکھا ہے اپنے لاسٹ ویڈیو میں اور آج میں بنا رہی ہوں ڈوسا کافی ٹائم کے بعد بنا رہی ہوں جب سے ولوگنگ شروع کری ہے اس کے بعد شاید اب بنا رہی ہوں تو جب سے وہ اڈلی کانٹ ہوا تھا نا اڈلی بناتے میں کانٹ ہوا تھا ایک تو وہ تب سے میں نے بنانا بن کر دیا تو موڑ ہوا جاناں سکھاپا ناریل لے کر آگئے تھے سرسور صاحب ہمارے تو پھر میں اس کو اچھلی بنا لیتے ہیں امی کو بھی پسندے بچوں کو بھی شوک ہونے لگا اب دیکھ دیکھ کے چیزیں تو ان کو ان کا بھی دل ہو رہا تھا تو فرمیں گے چلو بنا دیں موڑ ٹائم سے بنایا ابھی نہیں تو یہاں پہ اس کا جو حساب کتاب ہے ویسے تو آپ کو بہت سارے یوٹیوب پہ مل جائیں گے بٹ میں جیسے بناتی ہوں تو میں جیسے ایک مگ اگر یہ ماشکی ڈال جو ہوتی ہے وائٹ ڈال 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 لیتی ہوں تین مگ چاول لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اڈلی وغیرہ اور یہ ڈو سب بہت اچھا بنتا ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ڈالتے ہیں آپ دیکھئے گا اس پر بٹ میں نہیں ڈالتی ہوں تو میں سمپل طریقے سے بناتی ہوں اور اس کا جو چاول ہوتا ہے موٹا والا چاول جو اڈلی کے نام سے آتا ہے یہ کلک سے آتا ہے بلکل رف چاول ہوتا ہے وہ ایک طرح سے تو اس سے زیادہ اچھے بنتی ہے اڈلی بھی اور ڈوسا بھی اور یہ سردیوں میں زیادہ اس کا جو میرینیشن ہوتا ہے اس کو خمیر اٹھانے کا میرینیشن نہیں کہیں گے شاید اس کو تو اس کا جو خمیر اٹھانے کا فرمنٹیشن 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 تو اس کا جو ہوتا ہے ایک دن میں نہیں ہو پاتی اس کو ٹائم لگتا ہے پھر بھی میں نے رات میں رکھ دیا تھا اس کو سب کر کے نیکس ٹے بھی مجھے زیادہ نہیں لگا جیسا ہونا چاہیے پھر ہمارا انڈکشن بند ہو گیا تھا بتایا تو میں نے وہ لائن ایک شوٹ ہو گئی تھی تو وہ پورا چینج مطب صحیح ہوا پورا وہاں سے فریج وگر ہٹ کے تو اس کے اوپر کا جتنا بھی سامان تھا سارا کا سارا میں نے کلین کر کے پھر اس کو سائٹ کرا اور یہ میں نے ریفلیکٹ بھر لیا ہے واپس سے فل کر لیا ہے اس کو بوٹل میں اب دیکھتے ہیں ہی use کر کے تو ساتھ ہی یہ سب چیزوں کے ساتھ میں تھوڑے بہت کلیننگ بھی کر رہی تھی اور ہماری جو ایک ویور سبسکرائبر بڑی اچھی میری بات ہوتی ہے انسٹا پہ بھی مزدہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کلیننگ کی ویڈیو ضرور اٹھ کیا کریں کچھ بھی دکھائیں آپ منہیں کلیننگ کا بہت شو گئے فاس فوروڈ میں دکھا دیں آپ ہی لیکن آپ دکھا دیں تو یہ ان کے لیے ہی ہے تو دیکھ لیں کلیننگ میں کرتی ہوں ویورٹ میں شوٹ نہیں کرتی ہوں وہ ٹائم لگتا ہے پھر کیمرا سیٹ کرو یہ وہ بہت بہت جاتی دیکھ کر تو یہاں پہ میں جو سامبر ہوتا ہے وہ بنا رہی ہوں دال لی ہے میں نے اس میں میرے ٹامیٹوز ڈالیں بہت سارے ٹامیٹوز ڈالتے ہیں اس کے اندر اچھے لگتے ہیں مزے کے پھر ساتھی جو ہماری لوکی ہوتی ہے اس کو اچھے سے کٹ کر کے ڈال دیا ابھی ڈال دیں گے اچھے سے ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں زیادہ ویڈیس کوئی سی نہیں ڈالتی ہوں اس میں بہت ساری ویڈیس ڈالتی ہیں ایک ویڈیس سپون میں نے ڈالا ہے ایڈا گلسن کا پیس تھوڑی سی لال مرچ کیونکہ میں ابھی زوہان کے لئے نکالوں گی پھر اس میں اور بعد میں بڑھا لوں گی پھر ہلڈی ڈالی ہے میں نے اور نمک that's it تو کیا کرتی ہوں میں جب ڈال بناتی ہوں تو پہلے میں بہت معمولی سے مرشی ڈالتی ہوں اور پھر اس کے بعد زوہان کے لئے نکال کر پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے اور مرشی بڑھا لیتی ہوں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں مرشی کی عادت نہیں ہے اس وجہ سے تو یہ سامر بنا رہی ہوں ہمارے کڑی پتہ ہوتا ہے تو یہ بڑے ہمیں ایک نے بتایا ہم لوگوں کو بڑے پتے ہوتے ہیں اس میں اچھی سمیل ہوتی ہے تو بس بڑے پتے لے لیتے ہیں پھر انہیں کٹ لیتے ہیں اور یہ پیٹٹوز چھل رہی ہوں اور کومپیٹیشن دیکھ لیجئے پھر بتاتے آگے نا لیتے ہیں پیشن کا دیکھو میں کونیا کے لیے کام کرنے کی طرح ہوں کون جنر آئے ہوتے ہیں جب ان کیا چھلے ہوئے ہیں میں کونیا چھلے ہیں پھر بتاتے ہیں چھوٹے ہیں کیا چھوٹے ہیں کیا ٹھیک ہے اس کو رکھیں گا ہاں صحیح بات ہے رویسا رکھیں باول نیچے رکھ لے دیں اس پس میں رکھ لے نا مٹو چھل چھل کے اپنا اپنا لے لیا جیمین اپنا لے لیا آہ جوہر نہیں جیمین اپنا لے لیا جیمین اپنا لیا چھل دیں چلو نیچے رکھ لی دیں نیچے اب بڑکو پون لائے دے ہو جائے چلو چلو 1 2 3 سٹار 2 3 3 3 4 5 5 5 6 9 4 5 4 5 8 5 10 6 4 6 6 موسیقی 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 دیوی پینا پیش دو خداً شدو موسیقی موسیقی خداً کنین موسیقی 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 جو میں کھا گے جلدی سی جیت سکتی ہوں ہے کیا کچھتا میرا؟ میرا دماغ بہت ہی نیہائی تھی بکواس سا جو میرا دماغ کھانے میں جیت رہی ہوں میں جیت رہی ہوں آپ جیتو نا چیو آپ کو پوشش نہیں کرنی ہی کہا نہیں میں جیت جاؤں میرا دماغ کھانا کیوں آپ نے کم لیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پلیٹ جی نہیں کوئی سی بھی پلیٹ لے لیجی آپ میں نے آپ سے بہ رہی نہیں کہ آپ یہ پلیٹ لیجی جو جیت دے گا اسے گفت کیا ملے گا میں میں ملے گا اسے ملے گا ملے گا ملے گا جیت کے لیے خلال دور چیتا ملے گا چاہے موسیقی موسیقی مجھے یہ کھالی لکھو کھالی لکھو یہ کر رہا آپ کر رہے ہیں کھالی لکھ رہے ہیں یہ کھالی لکھ رہے ہو اللہ مجھے تو بحتو میں سب سے دیکھنا مجھے ماما یہ چیٹنگ ہے چلے ماما چیٹنگ بات کر آپ پر چیٹنگ دیشے نہیں میرے چیٹنگ نہیں یہ آپ کا ہے یہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہے آپ کا یہ نہیں ہمارا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آہ آہ اینڈا ہے کچھیں دل میں چیٹ گیا میں چیٹ گیا یہ یہ آپ کا یہ یہ اچھی اچھunes یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے مطر مطر ہوتا ہے ہمارے پاس ہی نہیں ہے جیتھ گا جیتھ گا جیتھ گا جیتھ گا یہ لوگ میں اسے مطر کے لائے ایک میں ڈک جاؤں چیک کر دے یہ دیکھ لو آپ چیک کر لو کچھ رائچ میں آپ کو فیڈنگ کریے امی نے پہلے بتاوا دید ہے ادھائی تٹریت آپ کو کہ اسے یہ مطر کس کا لو چوہن پال تو کھالی ہے لو چوہن ہمارے دو ہمارے دو ہمارے دو ابھی تو اینہ ایسید خان ایسی دنو ایسید خان اب ایک دو دے بینام ہائے ایتی مہنت کرنے کے بعد بھی میں نہیں جیت پائی سو سائیڈ چھ لو کچھ اور کاریں گے ٹرک کچھ اور کام کریں گے ظاہرہ کا دیا کہتا ہے کتنے اچھی آئیڈیا دے رہی تھی ممہ آپ بھی چیٹنگ کریے بچے تو اتنے خوش ہو رہے تھے اور امی نے سکھا کے بڑے غلطی کر دی تو یہ ہمارے دال ہو گئی تھی دال یہ پتلی رکھی جاتی ہے سامر مطلب جو ہے ہمارا اس کو اچھے سے گھوٹ لینا ہے اچھے سے مطلب بہت زیادہ دارا نہیں دکھنا چھے ہلکہ ہلکہ سا دکھتا ہے اور یہاں پہ 3 ڈبلسپون کے قریب میں نے ڈالا ہے سامر مصالا جو آتا ہے ایبرسٹ کا وہ ڈالا ہے اور نمک ڈال دیا تھوڑا سا اور کیونکہ پانے ڈلنے کے بعد میں یہ زیادہ پتلی تو نہیں رکھتے ہیں اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں رکھیں کیونکہ ایڈلی سے نہیں کھا رہے ہیں اور اس لیوے میں نے تھوڑی سی مطلب زیادہ کیونکہ بھی تھنڈے ہوگی اور گاڑی ہو جائے گی اور پھر میں یہاں چٹنی بنا رہی ہوں ناریل جو تھا اس کو قدو کس نہیں کیا تھا اس کو ایسا سلائزز میں بارک بارک سب کر لیا تھا اس کو پھر ہری میچے ڈالوں گی میں تین چار ہری میچے تھیں یہ جو ہے نا بڑا ناریل کا ہاف تھا ہاں ہاف سے بھی زادی ہوگا بلکہ تو تھوڑا سا زیرے ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور دہی ڈالے گا اس میں اور کچھ نہیں میں ڈالتی ہوں کچھ لوگ موم پھلی بھی ڈالتی ہیں بہت مجھے موم پھلی کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اس میں جو ہی ناریل کی چٹنی ہوتی ہے بس مجھے لگتا ہے ناریل ناریل ہونے چاہیے اور یہ فیملی کو جو ہے نا یہی پسند ہے امی کو ہم سب کو تو میں ایسی بناتا ہوں سی لیکن بہت مزے ہی لگتی ہے تو یہ دیکھیں بلکہ اچھی اس کو فائن پیسٹ بنا لینا ہے دردر اسی بہت زیادہ نہیں رکھنا ہے اور دہی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور میں نے اس میں قریباً ڈالا ہوگا چار پانچ ٹیبلو سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے دہی وہ دہی بھی بڑا اچھا تھا میٹھا سا تھا تو اس لیے یہ کھٹا ہوتا ہے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اور بس اب میں اس کو بگھار لگاؤں گی دونوں کا بگھار میں ایک ساتھ ہی لگا دوں گی کیونکہ میں الگ الگ لگاتی ہوں لیکن اس بار میں ساتھ میں لگا رہی ہوں کیونکہ میں بہت ڈھک گئی تھی بس میں جلدی ہلی کام رپٹانا چاہ رہی تھی تو کیسا لگا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سجیشن بھی دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ مجھے لائک دے دیجئے گا اچھا لگا ہو تو اور جو میں نے بولا ہے وہ سب کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا میں یہ کر دیتی انسٹرگرام پر ضرور فالو کریے مجھے وہاں پر میں نے جو بھی میری مطلب روٹین ہوتا ہے اور بھی چیزیں آپ مجھے جانا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں میں یہاں نہیں اپلوڈ کر دیوں وہاں پر شیئر کر دیوں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں تو بگھار میں میں نے آئل ڈالا ہے کڑی پتے کو بارے کٹ کے ڈال دی کیونکہ بڑا بڑا تھا سائز میں کھڑی مرچے ڈالی اور رائے ڈالی ہے بس اسی کا بگھار لگاتے ہوں تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی اور باقی کا ڈال میں ڈال دوں گی اور بہت مزے کا لگتا ہے کڑی پتے آپ بڑا لینا تو انہیں کٹ لیجیے گا میڈیم میڈیم تھوڑا تھوڑا سا اور چھوڑے پتے ہوں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے کٹنے کی تو آدھا بگھار اس میں ڈال دیں آدھا اس میں ڈال دیں گے اور ہماری یہ بڑیہ سے سانبھر ریڈی ہو گیا ہے موسیقی اور اب ہم بنا رہے ہیں سٹفنگ جو ہم ڈوسے میں کرنے والے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا آئل ڈالا اور پھر میں نے کڑی پتہ ڈالا رائی ڈالی اور کٹی ہو ہی لائز میڈ جو ہوتی ہے اس کے چھٹنے بنا کر رکھتی ہوں میں وہ ڈال دی میں نے آپ کٹی ہو ہی لائز میڈ ڈال دیں یا جو بھی آپ کو میڈ ڈالنا وہ آپ ڈال لیں اپنے ساپ سے نمک ڈال دیں اور ہلڈ ڈال دیں اور تھوڑی سی موپھلی میں نے ڈال دی یہاں پہ تھوڑی سی مایکروویپ کر لی تھی میں نے اور باقی اس میں ڈال کے کر لی تو یہ اس طرح سے کرکوری ہو گئی اور جو ہم نے پٹیٹو میش کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے that's it ہو گئی ریڈی بس یہ سٹفنگ ہماری ایزی سیمپل سے تیار ہوگی اس میں آئل زیادہ نہیں لینے اور یہ ہمارا جو ہے بیٹر جو کہ ہم نے اس کو فرمنٹیشن کے لیے ایک دن پہلے سے رکھا تھا بٹ یہ جو ہے ڈبل نہیں ہوا تھوڑا سا تو فرمنٹ ہوا ہے کمیر آیا ہے اس میں بٹ بہت زیادہ نہیں ہوا اسے دگنا ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے جہاں تک میں بناتی ہوں جب یہ دگنا ہو جاتا ہے دگنا یا دگنا زیادہ تب بہت مزے کی ایڈلی یا سامر جو بھی ہونا بہت اچھا بنتا ہے بٹ یہ دگنا نہیں ہوا تو میں سوٹھ ڈس پوائنٹ ہو گئی تھی بٹ اچھے لگے سب کو بہت مزے کی لگے اچھا لگا سب کو امی نے تو فرسٹ کہہ دیا فوراں کھاتے کے ساتھی بہت اچھے بنے ہیں شہلا تو اچھے لگے بچوں کو سب کو اچھے لگے اور ہزبینڈ کو تھوڑی سی مرچی کم لگی لیکن میرے حساب سے ٹھیک تھی مجھے تو مدب میرے حساب سے کہتی مرچی بچوں کو بھی سب کو ٹھیک لگی سب نے اچھے سے کھا لیا پتہ نہیں انہیں ہی کم لگی شاید ان کا موگا ٹیسٹ کچھ بڑھڑ ہوگا تو یہاں ڈوسا بنانے کے لیے تھوڑا سا کچھ ڈروپس جو ہیں وہ ڈالیں اس پہ اور پھر آپ چاہیں تو ٹیشو پیبر سے بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو کلین ڈال کے بس ہمیں ہلکا سا اس کو کہنا چاہیے کہ ہلکا سا اس کو oily کرنا ہے greasy ہلکا سا بندب دکھنا نہیں جائیے اس پہ پھر اس کے لیے آپ پیاز سے بھی کر سکتے ہیں اسی یہی کام کو پیاز ہوتی ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں ایسے تو کیسے بھی آپ کر لیں بس کچھ نہیں ہمیں سے گرم کر کے اور پھر اس کو سلو آج پر کر دیں گے پین کو بس اس آرے ٹرک جو ہے نا وہ یہی پر ہی لگتی ہے کہ کیا کرنا ہے تو تیز کر کے سلو کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم جو ہمارا بیٹٹر ہے ڈال کے اور جلدی جلدی سے اس کو پھیلائیں گے اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سکھ جائے گا اوپر سے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈال دیں گے تھوڑا ہڑا سا اور سٹفنگ رکھ دیں گے اور ہمارا جو ڈوسا ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور سارے ڈوسے ہم اس تلو ریڈی کر لیں گے تو یہ تھی آج کی ریسپیز اور یہ مزے کا ڈوسا بڑا ہی اچھا لگا سب نے کھا دیا تھا ان دا اینڈ میں کھا رہی تھی تو میں سوچے چلی شیئر کرتی ہوں اور یہاں انہوں نے مجھے لگا ڈاٹ کے بس اب چھوپ کر کے کھا لو تھنڈے ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے گرم کھانا پسند ہے اور مجھے میں نے خود ہی بنایا خود ہی کھایا تو اس وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ بس جلدی سب کھا لو یہ سب چیزیں بند کرو رہنا تو کوئی ضرور نہیں کہ نہیں یا میرے جو ویور سے ان کو دکھانا بھی ضروری اچھا لگتا ہے مجھے شیئر کرنا تو اور میں بگ باؤس بھی دیکھتی جا رہی تھی جتنا بھی بچہ کچھ ہمیں جو ملا تھا پورا ٹائم میرا کچھن میں ہی جاتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے تو میں بگ باؤس دیکھتی کہ ہوں سنتی زیادہ ہوں تو میں ان کے چلو خاتے کھاتے تھوڑا جتنا بھی اسے دیکھ لیتے وہ کتنا گرا گرا کے کھاریوں میں بات طویزوں کی طرح آپ میٹھا مون کر لیتے ہیں تھوڑا سا کھاری کی سب لوگ ہم ہم کھاریشن دیکھتی کچھن کی اتنا کام کرنے کے بات کچھن کی ہرات دیکھنے صرف ابھی سب سمیتنا بھی بردن دیکھا اتنا پلاوہ آدھا ہے کام کرنے پہ تو ڈوکسہ بن گیا خالقی صحیح سے خمیر نہیں سب سے ہم سب زی تو سب ٹھوز بہن اس سے اچھے بردے ہیں کھارا پینا ہو گیا سب سفائی کرنے ہی مجھے ساری چیزیں اور پھر اچھا رہے گا یہ بہت سربی ہے اور اپنی سربی کے اندر نہیں بنا رہا چاہے ایکشلی ایک جو جا رہا تھا اپنا بنا رہے لے کر آگے اس لئے مجھے بنا لیتے ہیں کچھوں کو بہت اچھے لگا مجھے بہت اچھے لگا بس تھوڑی سی خمیر کی وجہ سے دکت ہو رہی تھی اور وہ اتنا بڑا بمیٹر نہیں ہے تو کیسا لگا آپ کو دائے گا فیڑیوں کیا خمیرین کیا بہت سوچ بنا رہے گا لیکن کیا رہا کہ بہت ٹائم و آٹ ڈیو ہوا ہم چاہتے ہیں وقت میں بھائی میرا بھائی اچھے اس پاس ہوتے ہیں مجھے اچھے جو ہوتے ہیں اور فیڑی بس آپ یک کہ ہوں وہ وہ بچہ بھائی اب وہ دیکھیں ہوں کہ بہت مزہ آیا اگر آپ کو کام کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان کی بیٹار ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے شروع سے موکیم ہمیں نے اور بہنوں نے کبھی نہیں کروایا تو اس لیم کی عادت نہیں ہے خیر میں بھی نہیں کروا رہا ہوں کوئی فورس نہیں کرتے ہوں اللہ کا شکریہ ہم خود کر لیتی ہوں تو میں ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے لیکن میں چلی ہوں بہت سارے کام کر رہی ہوں مجھے پوری امیر تھی کہ میں جیتوں گے لیکن پتہ نہیں کیا ہم وہ امیری انٹائن کو سکھا دی ٹرک میں نے دیکھا تھا یہ چیز تو انہوں نے ٹرک سکھا دی ان کو کہ دیکھو ایسے ایسے کرنا اور بس وہ جلدی نہیں سکھ دیا حالانکہ میں کسی بھی کامپریشن میں جیت نہیں پاتی ہوں کہ کوئی جلدی آدھی کھاتے ہیں ہاں چیز میں کھانا پینا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو تو پھر بھی میں لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے کچھ اور سوچوں گی جس سے اور آپ نے بھی سجیست کریے گا کہ ایسا کونسا کامپریشن ہے جو اگر میں کروں تو میں جیت جاؤں آو یہ چٹنگ ہے کیا؟ نہیں چٹنگ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مطب میں جیتنا چاہتی ہوں اور ایک کامپریشن تو میں جیت جاؤں کم سے کام لگنا چاہیے کہ ہاں میرے بھی کچھ کیا ہے ورنہ وہ ہمیشہ کامپریشن اس سے پہلے جو کامپریشن تو اس میں بھی وہ جیت جاتے ہیں تو وہ most of the time ہوتا ہے کہ وہ جیت ہی جاتے ہیں تو آپ سجیست کرنا مجھے ایسا کچھ کامپریشن ہم رکھ سکتے ہیں جو میری جیت جاؤں ہیں میرے فیور میں توڑا سے بتانا اور چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ اچھکا بھی پسنایا پسنایا تو لائک دے دینا کمنٹس کر دینا سلام کا جواب دے دیئے کرو کم سے کم کچھ نہیں تو ملتے ہیں